زی نیوز کی ٹیم لگاتار اسرائیل میں گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے وار زون سے آپ تک ہر خبر پہنچا رہے ہیں اور ساتھ اکتوبر کی صبح یہاں پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے زی نیوز آپ کو ہر تصویر، ہر خبر، ہر سوچنا، ہر جانکاری سب سے پہلے دے رہا ہے سیدھے وار زون سے اور اس وقت ہم ایک بار پھر اس علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کی ید سے پربھاوت ہے اور گزہ پٹی سے بہت نزدیک ہے اس کے علاوہ افر ازا جہاں پر سب سے زیادہ قتل عام کیا ہے ہماس کے آدنکیوں نے اس علاقے کی طرف زی نیوز کی ٹیم اس وقت آگے بڑھ رہی ہے اور یہاں پر ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اور زیادہ تصویریں آپ تک پہنچا پائیں کیا حالات اس وقت گراؤن پر ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور اس راستے سے ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں میں ایک بار تصویر چاہوں گا کہ میں اپنے درشکوں کو دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو مومنٹ ہے تمام چیزوں کا وہ آپ دیکھ پائیں گے اور اسرائیلی جو آرمی ہے دیفنس پورسز ہیں ان کے جوان بھی اسی راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں اس علاقے میں جو کی گزہ پٹی سے سٹے ہوئے ایریا ہے کیونکہ بہت بھاری سنگیا میں ٹینک کی تیناتی کی گئی ہے ان علاقوں میں اور جو ریزر فورس ہے اسرائیلی آرمی کی ان کو بھی بلا لیا گیا ہے کیونکہ ابھی تو ایر سٹرائک کیا جا رہا ہے گزہ پٹی میں ہماس کے آتنکی چکانوں پر لیکن گراؤنڈ فورس کا بھی استعمال اسرائیل کر سکتا ہے ہماس کے آتنکیوں کے سپائے کے لیے تو آپ بنے رہیے زینیوز کے ساتھ ہم آپ کو آج پھر یودک شیطر سے گراؤنڈ زیرو سے ایک ایک اپ ڈیٹ دیں گے گراؤنڈ ریپورٹ دکھائیں گے کیسے حالات لگاتار یہاں پر بگڑتے جا رہے ہیں لوگوں کے اندر ڈر ہے اور ابھی بھی جن کے پریوار کے لوگ ہماس کے قبضے میں ہیں وہ پریشان ہیں وہ لگاتار سرکار سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں تو دیکھنا یہی ہوگا کہ اسرائیل اپنے جو ان کے ناغریک ہیں جو اس وقت ہماس میں ہماس کے بندھت کے طور پر ہیں انہیں کیسے چھوڑا پاتا ہے موسیقی